ہلو پرینڈز ہم بوسپین دیکھیں گے کہ مورت کلا ان کی کیا تھی کس پرکار کی یہ لوگ مورتیوں کا جو ہے پرکار سے یوگدان تھا ان میں تو یہاں پہ ہم چلتے ہیں تین بابو وغائی دھاتوں کی مورتہ سیندو اس طرح سے تامبے کاسے کی بنی جو ہے پرکار سے مورتیاں پرات ہوئے ہیں دھات نمیت مورتیوں میں سب سے سندر مہن جو دو سے پرات کانس کی نمیت ہے کس کی نمیت ہے کانس کی نمیت ہے یہ چودہ سنٹی میٹر رہوچی کے پرکار سے کیا ہے نرتکی کی مورتی ملی ہوئی ہے کہاں سے ملی ہے مہن جو دو سے پرات ہوئی ہے ایجام میں کوشن پھونکھا گیا ہے دوگی یا ایک دوگیموم ب press کے سانچے میں اڈھال کر بنائے گئی ہے یہ ایک سانچے میں اڈھال کر بنائے گئی ہوگی مہن جو دو سے تامبے کے پرکار سے کاسے کے بنے بیل اور ہیس کی مورتیاں پرات ہوئی ہیں مہن جو دو سے بیل اور مہنس کی ایک پرکار سے تانبے کی بنی مورتیاں پرابت ہوئی ہیں لوتھل سے تانبے کی بنی بتک اور کبوتر گھرگوز کی جو ہے مورتیاں ان کی پرابت ہوئی ہیں پتھر کی مورتیوں کے اگر جو ہم بات کریں تو پتھر مورتیاں سینڈوم پاسی جو ہیں مورتیوں کے نمار ببین پتھروں سے اور الابسٹر سیل کھڑی اور سریٹی چونہ پتھر لال بلوہ پتھر کا بلیوگ اس میں کرتے تھے مہنس سے کبھو بارہ پتھر کی جو ہے پرکار سے مورتیاں ملی ہوئی ہیں جنجھے سے سب سے سنڈر جو ہے ایک پتھر کی بنی جو ہے گھرگوز کی مورتی ہے کتپایا علانکنہ سے یکت جو ہے سال اڑے ہوئے کیول ویچ ستل تک مہنس جو در سے پتھر ممت یوگی کی مورتی قرؐت ہوئی ہے الابس سے پتھر ممت دو مورتیاں definition الابس سے پتھر سے ممت کی گئی دو مورتیاں برات ہوئی ہیں مردی سنسٹروں سے مردی سنسٹروں سے مردی 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 م آنے کا پرچلنگ رہا ہوگا تو من مورتیاں سب سے زیادہ پرابط ہوئی ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ کچھ جانور کی بنا لیتے ہوں جو ان کا ایک پرکار سے پری ہو اس کی بنا لیتے ہوں اور کچھ مکرٹا سانچے میں ڈھال کر یہ پرکار سے بنائے گئے کچھ کچھ پرکار سے کہہ سکتے ہیں سانچے میں ہی ڈال گئے ہوں کر بنائے گئے ہیں مانو من مورتیوں میں پورس کی طلاع میں ناری من مورتیاں ارک ملی ہیں اس کا مطلب یہ ہی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ناریوں سے جو ایک پرکار سے زیادہ ان کا لگاؤ رہا ہوگا جس کے قرآن وہ ناریوں وہاں پر ناریوں کی من مورتیاں سب سے زیادہ پرابط ہوئی ہیں زیادہ کا ناری مورتیاں جو من مورتیاں ہیں وہ اسکرد نومہ وستر پہنے ہوئے ہیں مطلب اسکرد نومہ وستر پہنے ہوئے ہیں تو غرپہ سے پرابط ایک ناری کی جو امام مورتی میں تین پاؤں بھالی کرسی پر بیٹھے ہوئے اس کو جو ہے دکھایا گیا ہے تین پاؤں والی کرسی ہے اس کو بیٹھے ہوئے اس کو دکھایا گیا ہے ادھکانس کروس جو ہیں مڑ مورتیاں جو ہیں وہ کیا ہیں پرسوں کے ادھکانس جو مڑ مورتیاں ہیں وہ نیرو وستر ہیں دکھایا گیا ہے اور مہمجدروں سے گھردنے کے بل چلتے ہوئے دکھایا گیا ہے مہمجدروں سے مہمجدروں سے یہ پرکار سے کیا ہو کہ یہ گھردنے کے بل چلتے ہوئے یہ پرکار سے دکھایا گیا ہے گھردنے کے بل چلتے ہوئے دو بچوں کی مردیاں پراتھ ہوئے ہیں اور ہپا اور مہمجدروں کے ساچے میں ڈھال کر سینگوئے مکھوٹے پرابطوں میں سینگوٹ مکھوٹے پرابطوں میں کہاں سے عرق پا اور مہنجدوں سے جیسے آپ دیکھتے ہوں گے فلموں میں بھس ماسو ایک ہوا کرتا تھا کہ عطا تھا تو اس کے دو سینگو ہوتے تھے تو ویسے ہی ان کو جو ایک پرکار سے کیا مہنجدوں سے جو ایک پرکار سے مکھوٹے پرابط کیے گئے سینگوٹ مانو مرمتیوں کی تلما میں پسمر مرمتیاں ازک ملتی ہیں مانو مرمتیوں کی اگر جو بات کریں تو مانو مرمتیوں کی سب سے زیادہ ملی ہیں اور مانو مرمتیوں کی اگر جو بات کریں تو اس میں پسمروں کی سب سے زیادہ مانو مرمتیوں کی اگر جو بات کریں تو وہ کم ملی ہیں پسمروں کی جو ہیں وہ مرمتیاں زیادہ ملی ہیں مطلب پرانیوں کی مرمتیوں کی اگر جو بات کریں تو اس میں پسمروں کی سب سے زیادہ مرمتیاں پرابط ہوئی ہیں پس مرد مورتیوں میں سرودید جو ہیں بینا کوبڑ والے بھیل کی مرد مورتیاں جو ہیں وہ ملتی ہیں دوسرے اسطان پہ کوبڑ والا بھیل ہے انہیں پسوں کے گرینڈا، محیز، باز، ہاتھی، سوئر، ریش، بندر، گربوس، کتہ، بلی انہیں پس پچیوں کی مرد مورتیاں ملی ہیں اور یہ والے تو تم سے کم یادی رکھ دینا ایک جام میں اس سے کوشن پہنچے تو بلت نہیں ہونا چاہیے علاقہ بہت سے جانروں کے ملے ہوں گے لیکن جو یہاں میں کتابوں میں جو ہے یہاں میں وہی کوشن پہنچے جائیں گے جو کتاب میں رکھیں ہوں گے تو یہاں پہ جیسے دیا ہے جیسے گرینڈا ہوگیا، محیز ہوگیا، باگ ہوگیا، آتھی ہوگیا، صور ہوگیا، ریش ہوگیا، کتہ ہوگیا، بلی ہوگیا انہیں میں سے اگر کچھ پہنچے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ انہیں سے تو کوشن نہیں غلط ہونا چاہیے جیسے سنگھ کی نہیں ملے ہیں سنگھ کا پرمانہ نہیں ملتا ہے گھلے کا پرمانہ نہیں ملتا ہے یہ والے کوشن جو ہے ایک پرکا سے غلط نہیں ہونے چاہیے اگلے جو بات کریں تو سندو راسی کیوں لپی کے اگر جو بات کریں تو سندو راسی جو تھے ادھکانس مہروں میں انکیت ہیں ادھکانس جو ہیں مہروں پر انکیت کیا گیا سندو راسی کی لپ میں سرودک ساتھ جو ہیں وہ مون جو در سے پرابت ہوئے ہیں سندو جو لپی میں سامانے تھا چار سو سے لیٹر کے دھائی سو اچھوزوں تک پریلوکت ہوتے تھے کہنے کے مطلب جیسے آج کے سمیں کی لپی ہے اس میں فٹی فٹی ٹو لیٹرز ہوتے ہیں ہندی میں کہہ سکتے ہیں فٹی ٹو کہہ سکتے ہیں جنرلی جو آج کے سمیں میں فٹی نائن کہہ جاتے ہیں اور اسی پرکاسے سندو راسیوں کی جو لپی رہی ہے اس میں ایسا بتایا گیا کہ چار سو سے لے کے دھائی سو تک کی جو ہے اچھا ملتے ہیں پریوکت ہوتے تھے پریوکت ہوتے رہے ہیں سندو راسیوں میں مکھ چتراتمک جو ہے بھاو ہے مکھ بھی پرکاسے چتراتمک چتراتمک جو ہے پرکاسے بھاو ہے لپیوں میں سربدیک انکر انکر ایجی کا جو ایک پرکاسے اچھا ہے وہ یوں کا چین ہے جو لپی ملائیں گے اس میں سربدیک چین پرکاسے انکر ایسی چین کا ہے سندو راسیوں کی لپ جو ہے تھی وہ جسا کیا تھی دائیں سے لے کر کے یہ بائیں کیوں کو لکھتے تھے یہ آج کی جو لپی ہے اس کے اُلٹا لکھتے تھے جس پرکاسے اردو جو ہے ایک پرکاسے لکھی جاتی ہے ویسے ہی ان کو جو ہے ایک پرکاسے دائیں سے بائیں لکھتے تھے یہ جو ہے ایک پرکاسے ان کا ایک یعنیت نیس ہے سندو راسیوں میں بوسٹو فیضان لپی کا بھی ساتھ ملتا ہے اس میں دائیں سے بائیں ایک پرکاسے ساتھ لکھا ہے کچھ فیضان جو ہے کمپیوٹر سے سندو راسیوں کیلئے پڑھنے کا دعویٰ کیا سندو سبتہ میں بگیان اور تقنیقی کے لئے جو بات کریں تو سندو سبتہ میں کہا کہ جو کسی تھی وہ کسی تقنیقی میں اگریڈی تھے کہتوں میں جتائی حل کا جو ہے پریوب کرتے تھے بنا ولی سے کھلاؤنے کے روپ میں مٹھی کا بنا ہوا حل پرابت ہوا ہے جہاں سے پرابت ہوا ہے بنا کا مطلب بنا ہوا ہے بنا ولی سے جو بنا ہے مٹھی کا بنا ہوا حل پرابت ہوا ہے اور سندو راسی جو ہے بیج مونے کا یعنٹر کا بیلو کرتے رہوں گے لوگ ثل سے مٹھی کی بنے ہوئے فرقاسے مٹھی کی پلیٹ میں بیج مونے کا یعنٹر کا چٹرہ ملتا ہے مطلب برس امہ کپارس کا جو ہے سب سے پہلے اتبادن کہاں پہ کیا گیا ہوگا کس نے کیا ہوگا سندو باسیوں نے ہی کیا ہوگا ایل باسن جو ایک پرکار سے اتیاز کار تھے انہوں نے جو ہے یہ کہا ہے کہ روئی کا جو ایک پرکار سے اپیوگ ہے تقنیقی گیان ہے مطلب وہ ہڑپا سب دیتا کی ایک پرکار کی کیا ہے دین ہے مطلب یہ جو ہڑپا سب دیتا ایسی کی دین ہے سندو باسیوں کا پرمو کدھوک جو تھا بس ترو دھوک تھا لگوپرتیک گھر سے کتائی بنائی اور دو تین چیز والے تقویر رابط ہوئے ہیں سندو باسیوں کے پرکار سے سندو باسی پتن کی قارن کیا رہے ہیں Because 까یو پرکار سے سندو باسی پتن ہوگا اس کے کئی قارن ملتے ہیں کئی لوگ کچھ اپنا بریکٹ دیتے ہیں ہو سکتا کوئی محیماری آئی ہو گئی ہو گئی جس کے قارن سندو سب دیتا کا جو ہے پتن ہو گیا ہو سکتا یہ بھی ہے کہ محیماری نہ آئی ہو وہ ہی اک پرکار سے پراکرتی کا پڑھ دا آگئی ہو جس کی وجہ سے جو ہے ایک پرکار سے سندھو صبیتہ کا پعتن ہو گیا ہے ہو سکتا ہو کہ وہاں پہ ید د reminded ہیں جس کی وجہ سے جو ہے پرکار سے سندھو صبیتہ کا پعتن ہو گیا لوگ جو ہے ہو گیا ہوں اور ہو سکتا ہے وہاں پہ سوکھا پڑ گیا ہو جس کے قائرن سے سندھو واسی جو تھے وہ استھانی چھوڑ کے بھاگ گیا ہوں تو اس پرکار سے کئی پرماڈ جو ہے کئی لوگوں نے اپنے اپنے مت دیا ہے حالانکہ تتھے کلیئر نہ ہونے کے کارنے سبی کے تتھوں کو جو ایک پرکار سے سویکار کیا جانا سواب آوک ہے کیونکہ اس سمائے کی بات ہے تو اس میں تو کوئی کنفرم تو ہے ہی نہیں کہ اس کے وجہ سے یہ ہوا ہوگا تو کوئی کنفرم نہیں ہے تو سبی کے تتھوں کو ایک پرکار سے ماننا اچھیت رہا ہوگا سندو سبیتہ میں بہت بستیتیوں چیتر میں پہلی نگری سبیتہ سندو سبیتہ الگ الگ چیتروں میں الگ الگ بھوگولی کیستیتی ہے اتا جو ایک پرکار سے بھنی بھنی بھوگولی سبیتہ کا پتن کسی ایک کارن سے تاند سمبھو ہے مطلب الگ الگ جگہ پہ یہ سندو سبیتہ رہے ہوگی تو یہ کہنا بھی اچھیت نہیں ہے کہ کوئی ایک کئی کارن میں آوگا کس سے کل پتن ہو گیا ہوگا اتا سندو سبیتہ کے گھوڑات کریں الگ الگ چیتروں کے پتن کے کارن الگ الگ ہوں گے اور سندو سبیتہ کے گھوڑات کریں کے لیے الگ الگ کارنوں کے الگ الگ چیتروں میں جو ہے ایک پرکار سے بتایا ہے جیسے ایک پرکار سے بھاہ ہوگئی اس کا مطلب کوئی پلاکرتی کا عبدہ ہوگئی بھاڑ ہوگئی اس کا مطلب کا سبتر مارسل بھدوان اور مائکہ ایسار راو ہیں مارسل نے موہن جوسرو مائکو چنہدروں کے بیناس میں ایک پرکار سے بھاہ بتایا ہے ایسار راو نے لوتھر سے پتن کے کارن بھوگوان حدیث میں آئی جو ہے باڑھ بتایا تھا کس نے بتایا ہے ایسار راو نے جو ہے بھوگوان حدیث میں جو ہے آئی وہ باڑھ کو بتایا ہے مانتپون تتھوں کی اگر جو بات کریں تو سندو سبیتا میں آدھیتی اتھیک کالیم سے سماندیت تھی اور چارلز محسن اسور پر تھام اٹھارہ سو چھبیس اسوی میں اڑپا کے ٹیلے کی جوہج نے جانکاری دی تھی سندو سبیتا ایک پرکار سیاہکار تربوجاکار ہے سندو سبیتا میں سب سے بڑا پروہستری اس طرح جو ہے گنیری والا ہے جو پاکستان کے پنجاب کے حکرہ ندیتر پر پستیت ہے سندو سبیتا میں سرودی پروہستر سرودستی ندھی گھٹی سے ملے ہیں آپ پاس سبیتا میں قبرستان کی کل قبرے جو ایک پرکار سے پرابت ہوئی ہیں وہ سینٹس قبرے پرابت ہوئی ہیں جس کو اور 37 کے نام سے جانا جاتا ہے مہن جو دور سے ابھی تک کوئی قبرستان نہیں ملا ہے ہرپا سبیتا میں 18 چب اترے پرابت ہوئی ہیں جن کے مہدے گھڑے والے ایم جلے ہوئے گی ہوں ایم جو کے پرماڈ ملے ہوئے ہیں ہرپا سے مجدوروں کے رہنے کے لیے بیرک ملی ہوئی ہے جس میں پندرہ کمرے ہیں پندرہ کمرے پرمی ہوئے ہیں جو اس میں کیا ملی ہے بیرک ملی ہوئی ہے دو اتر میں مکانوں کے دروازے موک کے سڑک پر کھلتے تھے مکانوں کے دروازے موک کے سڑک پر کھلتے تھے دولہ ویزہ سے ایک ایسا نگر ملا ہے جو آنے نگروں سے بھین یوجنا میں بسایا گیا تھا تلیبنگا سڑکوں گلیوں پر چونائی چنمت یہ ایک انفات ملتا ہے 1.8 میٹر چونڈی سڑکیاں ان کے بھوڑک میں کلی بھنگا کے پور ساندو سانسکرتی جو ہے پرماؤ ملے ہوئے ہیں سندو سبیتہ کا پرپتن جو گا ہے 2500 سے لے کل کے 1750 اسوئی تک پور تھا دولہ ویرہ سے 99 پربندہ کے پرماؤں ملتا ہے ساندو ہوا سی دھر میں سرودیک ماتر پوجہ دیوی ہوتی تھی مورت پوجہ میں سرودیک پرماؤں حڑپا سے پرپت ہوئے ہیں سیندو ایسی جو ہے پوروز دیوتا کے روپ میں پسپس سیو کی پوجا کرتے تھے مہن جو دور سے پرابتے مدروں میں سینگ بیوکتر مکی پوروز دیوتا کے ایک پرکار سے چتر کیا گیا ہے جن سے سیو کی سنگیات دی گئی ہے سیندو ایسی کالپنی کے ہم باستوی پسپسوں کی پوجا کرتے تھے اور پوجنی پسو جو تھی ہے وہ کوبر والا بیل تھا مہن جو دور سے پاس کانسے کی نجمیت جو ہے نرتکی کی مرتی جو ہے وہ آگے آسٹریلی آئٹ مانی جاتی ہے اگری بات کریں کہ کلی بانگا سے ہم بات کریں کلی بانگا سے یہ پرابت جو ہے بچے کی یہ کھوپڑی میں چھید کے نسان ملتے ہیں اور پورا ویدوں نے اسے سلیچی قصہ کے ایک پرکار سے پرمار مانا ہے سیندو ناریوں میں سولہ پرکار سے جو ہے کیس بھی نیاز کرتی تھی جبکہ پوروز جو ہے داڑھی ایک پرکار سے مڑھواتا تھا اور برگا کار داڑھی کے ایک پرکار سے رکھنے کا جو ہے یہاں پہ کیا تھا ساتھ موہن جو لوگوں میں پرابت ہوئا ہے مطلب ایسا پرابت ہوئا ہے کہ یہ لوگ برگا کار داڑھی رکھتے ہوں گے اور موہن جو لوگوں سے پاس ایک مدروں میں مانوں کے دھول کے آکرتی بجا رہا ہے اور موسیٰ پرٹامیہ کی اوہی لوگوں میں دلموک مگان اور ملوہ نامک جو ہے تین دیسوں کا جو ہے پرکار سے ملتا ہے جہاں موسیٰ پرٹامیہ کی جو ہے بیعپاری کیا کرتے تھے پی بین وستموں سے آیات یہاں سے کرتے تھے مطلب موسیٰ پرٹامیہ کی لوگ یہاں سے آیات کرتے تھے دلموک جو تھا بیعپار بیچولیوں کی بھومکہ ادا کرتا تھا دلموک نہیں دلمون دلمون جو تھا بیعپار میں بیچولیوں کی بھومکہ جو ہے پرکار سے ادا کرتا تھا حرقپا جو تھا وہ آمری اور کٹی دوج کلمبہ سوریکلی بنگا اور بناولی سے سندو سبیتہ کے نیچے پور سیندو سنسکرتیوں کے پرمار ملے ہیں ان کے نیچے سے سندو واسی جو تھے وہ بچوں میں کپاس کے پرتم اتپادک تھے یہ گرشن ابیان ویو آپ کو بتایا تھا کہ یہ پہلے اتپادک کون تھے سندو واسی ہی تھے اسی لئے یونانیوں نے کپاس کے نام جو ہے سندون رکھا ہے یونانیوں نے کپاس کا نام اسی لئے سندون رکھا ہے کیونکہ یہ سندو گھٹی نگ دیتا سے ملتا تھا تو یہ سندون رکھا ہے مطلب سندون سند کی اون تندو واسیوں کی جو ہے افاچ کلی بندہ جو ہے منڈ پرٹیکہ کے اٹھکرہ اٹھکیر جو ہے سنگھ یکت دیوتا کی آکرتی ملی ہے کلی بندہ سے منڈ پرتیکہ پر اٹھکیر جو ہے مری پرتیکہ پر اٹھکیر ایک سنگھ یکت دیوتا کی جو ہے وہ آکرتی ملی ہوئی ہے اب آگے جو ہم لیکچہ جانیں گے وہ تین ہجار اسویں سے لے کر کے کئی لوگوں نے جو ہے اس کو ڈیفائنڈ کیا ہے سندو سبیتہ کو الگ الگ پرماروں کے عدار پر کہ جان مارسل نے جو اس کو بتایا ہے وہ اسے کوششن ایک جام میں نہیں پوچھا جائے گا جان مارسل نے بتایا ہے کہ یہ جو سبیتہ تھی وہ 3250 سے لے کر کے جو تھی وہ 2750 جو ہے اس کا جو ہے پرکار سے مطلب کال رہا ہوگا تب یہ سبیتہ جو ہے مطلب وہ اتن ہونا شروع ہوگی اس کال میں جو ہے شروع ہو رہی ہوگی اور سترہ ساڑھے سترہ تک لگ بھگ یہ سنابت ہوئی ہوگی یہ پرکار سے اور مطلب یہ جان مارسل نے کہا ہے کہ 3250 سے لے کر کے 3250 سے یہ اسٹارٹ ہوئی ہوگی ہے سبیتہ رہے ہوگی 2750 اسوی تک مطلب یہ 2750 اسوی تک رہے کچھ لوگوں نے ساڑھے سترہ سو تک جو ہے مانا ہے اس کو کہ اس کی جو سروعات ہوئی ہے وہ 2250 سے سروع ہوئی ساڑھے 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 سترہ تک رہی ہوگی ایسا جو ہے پرکار سے یہ آلچین جمپت نے جو ہے پرکار سے مانا تھا اور اٹھائیسو سے پچیس تک کی ہے پرکار سے جو ہے اس کی سبیتہ کو جو ہے بتایا ہے ارنیسٹ میکے نے بتایا ہے اور مادو سروع بوتس جو تھے وہ 3250 سے لے کر کے 2750 اسوی پور تک جو ہے سبیتہ کو بتایا ہے ویلر نے جو ہے اس کو پچیس سوی سوی سے لے کر کے 1500 اسوی پور تک کی سبیتہ بتایا ہے کہ اس کے بیچ میں یہ سبیتہ رہی ہوگی اور 1750 جو ہے اس کا ایک پرکار سے لاشٹر 3500 پہلے اس کو پہ سکتے ہیں کاربن پھوٹین کے آدھار پر جو ہم بات کریں تو دھرم پال اگرواہ نے بتایا ہے کہ یہ سبیتہ جو ہے 1300 اسوی پور جو ہے آئی تھی اور 1750 اسوی بعد یہ جو ہے سماپت ہونے لگی تھی تو جنرلی جو 1750 اسوی کے بعد اس کا جو ہے سماپن ہونے لگا اس کے بعد میں ایک سبیتہ جنرلی جس کو کہا گیا ویدک کال 590 اسوی پور سے لے کر کے 690 اسوی پور تک کا جو کال بولا گیا یہ ویدک کال کے انترگرد اس میں ہم پڑھیں گے ویدک کال اس کو ہم اس لیے پڑھیں گے کیونکہ اس میں ویدوں کا جو ہے دھن ہی کیا گیا ہے ویدوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اس لیے ہم اس کو ویدوں کی ویدک کال بہتے ہیں اور ویدوں کی سنکھا جو ہے وہ چار ہے یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں اور ان سبی کے بارے میں جو ہے ہم ڈیٹیل میں آگے لیکچر میں جانیں گے تو یہ لیکچر جو ہے یہیں پہ سماپت کرتے ہیں دوستوں اور ویڈیو اچھا لگے آپ کو تو یہ اسے لائک اور سیئر سبسکرائب کریے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو ہماری طرف سے بہت بہت سکرامنا ہے